بلو رنگ آکٹوپس آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آکٹوپس دیکھیں ہوگے سمندر میں آکٹوپس کی بہت سے اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے آج ہم آپ کو ایک خاص آکٹوپس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام بلو رنگ آکٹوپس ہے اس کا پورا جسم سفید رنگ کا ہے جس پر ہمیں نیدے رنگ کے حلقے نظر آتے ہیں ان آکٹوپس کا سائز باقیوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے کہ دیکھنے میں بہت پیارا اور محضب ہے ان کی معصوم شکلوں کے طوقے میں نہ آئیں یہ پیارا آکٹوپس سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود اس کے کام بہت بڑے ہیں یہ آکٹوپس بہت خطرناک ہے اور ان کے اندر پایا جانے والا زہر آبی مخلوق سے لے کر انسانوں تک سب کے لیے نقصان دے ہیں یہ دنیا کی سب سے زہریلی مخلوق میں شامل ہے جس کے زہر کی وجہ سے انسانی جانی بھی ضائع ہو چکی ہے اگر یہ کسی انسان کو کٹ لے تو اس کی جان مشکل سے بچتی ہے ویمپائر بیکٹ ہم جن جمگادڑوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اب وہ عام جمگادڑوں کی طرح تاریخ جگہوں پر رہتے ہیں جیسے بندگاروں میں وہ ہمیشہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں لیکن کھانا تلاش کرنے کے لیے گیلیں نکلتے ہیں وہ سائز اور وزن میں بھی ہلکے ہیں یہ انسانوں سے لے کر جنگل کے چھوٹے اور بڑے تمام جانوروں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ یہ ویمپائر کی طرح دوسرے جانوروں کا خون چوستے ہیں جب بھی وہ اپنا شکار ڈھونڈنے جاتے ہیں تو آرام سے اس شکار کے اوپر بیٹھ کر اس کا خون پینا شروع کر دیتے ہیں ان کے ہلکے وزن کی وجہ سے کسی کو پتا تک نہیں چلتا کہ یہ چمگادر ان پر بیٹھی ہوئی ہے کسی بھی جاندار کا خون پینے کے ساتھ ان کے موں سے ایسا کیمیکل نکلتا ہے کہ جانوروں کو درد محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ان کا خون پی رہا ہے انڈیا میں بچوں کی چھے آسی اقسان پائی جاتی ہیں جن میں سے سب سے پڑا نو ہنچ لمبا بہت بڑا جنگلی بچھو ہے لیکن یہ چھوٹا سا سرخ بچھو جو پورے ہندوستان میں پایا جاتا ہے بہت بہشی اور خطرناک ہے اس کا زہر اتنا مضبوط ہے کہ پورے ملک میں ہر سال کم از کم سو افراد اس کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے دنیا کا ہاتھا ناترین بچھو مانا جاتا ہے کاؤگر کاؤگر پہاڑی شیر اور پینثر کے نام سے مشہور ہیں ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے کاؤگر بنیادی طور پر شمالی اور جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں کاؤگر جنگلات پہاڑوں اور سہرائی علاقوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں خاص طور پر کینیڈا اور انڈیز میں نر کاؤگر کی لمبائی دو اشاہیہ چار میٹر اور مادہ کاؤگر کی لمبائی دو میٹر ہوتی ہے ان کا وزن سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے کاؤگرز عام طور پر ایرن اور چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں انہیں انسانوں کے لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ جب وہ ڈرتے ہیں یا غصے میں آتے ہیں تو انسانوں پر حملہ کرتے ہیں وہ چھوٹنے میں ماہر ہیں آپ انہیں اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ خود آپ کے سامنے نہ آ جائیں ایک بار اس نے کسی کو پکڑ لیا تو اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے یہ سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دور سکتے ہیں اس لیے کوئی بھی شکار ان سے بچ نہیں سکتا جب ہم سب سے خطرناک جانوروں کی بات کرتے ہیں تو شطر مرک کا نام ہمارے ذہن میں بلکل بھی نہیں آتا لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت خطرناک جانور ہے یہ بنیادی طور پر افریقہ سوانہ میں پایا جاتا ہے یہ سہرائی علاقوں میں بھی رہ سکتا ہے اور یہاں یہ اپنے جسم میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درختوں اور پودوں کا سہارا لیتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے جو پڑ نہیں سکتا شطر مرک کی اونچائی نو فٹ تک اور اس کا وزن ڈیڑھ سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے ان کی طاقت کا اندازہ انہیں دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے ان کی ٹانگی اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ یہ ایک ہی چھلانگ میں 10 سے 16 پٹ تک کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہیں اگر آپ ان کے راستے میں آ جائیں تو بچ نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک گروپ بنا کر انسان کو گھیر لیتے ہیں یہ سکتر کلومیٹر کی گھنٹے کی رختار سے دور سکتا ہے اس کی ٹک شیر اور چیتے کو بھی مار سکتی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ کریں بائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں